بے گھریں جس میں اجازت دیگئے اللہ کا ذکر کیا جائے اور یہ روایت اہل سنت کے بہت پڑے مفسد ہے جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر ادر المنصور میں لکھی ہے یہ روایت ہے وہ جو رکھے گا اور اہل سنت میں ان کو امام سیوتی بھی کہا جاتا ہے جلال الدین سیوتی ادر المنصور نامی تفسیر ہے اس میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سے گھر ہیں جس میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے تو کہا وہ بیوت الانبیاء ہیں وہ انبیاء کے گھر ہیں تو کہتے ہیں کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی بیوت الانبیاء میں شامل ہے توجہ رکھے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے یہ پوچھنا ایک ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا تصور موجود تھا علی اور فاطمہ کے گھر سے متعلق کہ پوچھنا چاہتے تھے موقع نہیں ملا لیکن جیسے ہی سور نور کی آج نبا چھتے نظر ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ نے اجازت کی ہے تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں پھر پوچھا کہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان میں شامل ہے رسول نے یہ نہیں کہا کہ شامل ہے یا نہیں کہا کہ من عمولِحا افضل ترین گھر علی اور فاطمہ کا ہے کوئی مقائصہ نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں مقائصہ نہیں ہے اور پھر سرکار کی جو سیرت تھی وہ احترام در فاطمہ و خاتمہ فاطمہ کے لئے ادھر میں نے سمسی جب آئے تتخیر نادل ہوئی ہے تو بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کئی مہینوں تک سرکار نے دروازہ فاطمہ کے سامنے نماؤں دے شب ادا کی ہے توجہ رکھے گا کیونکہ جر فاطمہ کی ایک اور فضیلت ہے جس کو ہم دعای ندبہ میں سنتے رہتے ہیں دعا ندبہ کیا ہے امام زمانہ کے فراغ میں پڑھی جانے والی دعا ہے سدل آبو آبا اللہ بابا وہی رسول کی جتنی زوجات تھی سب مسجد کے اطراف میں خیمے موجود تھے ہجرے موجود تھے تو خدا نے کہا کہ یہ جتنے دروازے ہیں حکمِ ولائی ہے حکمِ خدائی ہے توجہ رکھے گا یہ سرکاری نوڈیفیکیشن آگیا کہ اے محمد سارے دروازے کھڑکیاں مسجد کی طرف بند کر دو جو کھلے والے ہیں اس لئے کہتے ہیں سدل آبو آبا اللہ بابا سارے دروازے بن کر دیئے مگر در زہرہ کو کھلا رکھا ہے در زہرہ کو کھلا ہے ہونکہ میں خدا ہے نمازِ شبضہ کی پھر نمازِ فجر کے بعد آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبو وہ مادن رسالہ اور جملے موجود ہیں تاریخ میں یہ ہیں جناب زہرہ سلام علیہ علیہ کے در کی فضیلت کہ رسول اللہ اور آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ کے قریبی ترین اصحاب جن کو اجازت تھی بیت فاطمہ میں داخل ہونے کی کوئی بھی اذن و اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اس گھر کی چھے فضیلتیں ہیں اس گھر کی چھے رفعتیں ہیں اس گھر کے چھے مقامات ہیں کہ جو آیات اور روایات میں بیان کی گئے ہیں اب چونکہ ہمارا مزاج علمی نہیں ہوتا لہذا آیات اور روایت کو چھوڑ کر میں خلاصتا انشے صفات کا سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی خصوصی یہ ہے کہ بیت وہی ہے دار الوہی ہے یہاں پر وہی نازل ہوتی ہے پہلی خصوصی ہے دوسری کیا ہے بیت الملائکہ ہے توجہ رکھے گا محبت کہتے ہیں حبود کی جگہ تو چشمی ہے بے واوت حبود جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ہوترتے ہیں توجہ رکھے گا اور یہاں پر فرشتے آتے ہیں تیسری کیا ہے دار العبادہ ہے جناب زہرہ کا گھر اور چوتھی فضیلت کیا ہے دار الولایہ والبراءہ ہے ولایت کا گھر جناب زہرہ کا گھر ہے براءت کا گھر ہے جناب زہرہ کا گھر ہے اور دار الوکا اور دار تربیت بس یہ چھے علامتیں اور خصوصیات در زہرہ کی ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہمیں کچھ گھروں کو اجازت دی ہیں ان گھروں میں سے افضل ترین